السلام علیکم ورمی شاہد شبہ خوش آمدی بات کریں گے غیر کے اپسوڑ میں ٹین کے پراؤں کے بارے میں آج کے اپسوڑ میں آپ نے دیکھا وہیں جو ہے وہ سے دیکھ لیتا ہے فراد اور وہاں پہ کافی ہنگامہ کرتا ہے تو اس طرف شفا اور وفا اور اس کے عشتے کی باعث شفا کے پر جب بات آتے اس کا باعث پر پسلٹ آتا تو وہاں پہ وہ سارا الزام وفا پہ لگا دیتے اور گھر والے اور چک سکر کہتے اس کی یقین نہیں کرتے اور سالے سے اس کی شادی کر دی جاتے اس کی ماں بھی خورن مان جاتی اور شفا میڈم اپنا سامنے کے جاتے ہیں وہیں اس سے محبت کرتا ہے وچھا کافی آر کرتا ہے اور بری طرح کے سا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے شفا اسے کہتا ہے سب کچھ تمہاری اور شفا کی وجہ گلتی تھی اور میری کیا گلتی تھی اس میں وہیں جو ہے وفا اسے کہتے تو کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنی محبت ہوئی ہے اور وہیں شفا میڈم پاگلوں کی طرح روڑی ہوتی ہے وہیں اس کے ماں کہتی ہے مجھے لگا تھا بہت مسون ہے لیکن وہ اپنی ماں کی کوپی نکلی یہ وہ وہیں اس کے ساتھ سے کہتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے یہ گناہ ہی تو نہیں کیا یعنی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی جس کے اس کو سزا مگلی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس خر کے مکینوں کے بیٹیوں کے لئے دل بہت تنگت ہو گیا کہ بیٹیوں نے بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اب یہ سالس کے باپ کو جب پتا چکتا ہے کہ وفا رسالس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ کافی حران ہوتا ہے آپ دیکھنا ہی آنوالی افسر میں کیا ہوگا جب سچ جو ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کیا ہوگا سب کو پشتاوا آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجے گا